بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جواب میں کہا کہ بھئی اگر یہ خود گھڑ لی ہے تو تم بھی ایسی سورہ لے آؤ اور کہا کہ یہ خدا ہی کا کلام ہے اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں پچھلی کتابوں میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ ایسی یہ کتاب آئے گی اور یہ پچھلی کتابوں میں جو دین بیان ہوا ہے جو پیغمبروں کا دین رہا ہے یہ قرآن اسی کی تفصیل کر رہا ہے وہ نئی باتیں نہیں بتا رہا ہے ابھی پچھلے درس میں چونکہ اہل کتاب کا ذکر آیا ہے اب اسی حوالے سے دوبارہ سے یہ بات ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے قریش کے سامنے کہ بھی اگر تمہیں کوئی شک ہے اس معاملے میں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو ذرا اہل کتاب سے پوچھ لو اہل کتاب کے بھی دو گروہ تھے ایک تو وہ ہیں کہ جو سچے اہل کتاب ہیں جو اپنی کتابوں کو مان رہے ہیں ان پر عمل پیرا ہے لیکن کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دیا ہے تو اب یہ اسی سلسلے میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات بیان ہوئی ہے فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّنْ اگر تم کسی شک میں ہو مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَئِكَ اس بارے میں جو ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے خدا کے پیغمبر کسی شک میں نہیں ہوتے خاص طور پر جبکہ اس سے پہلے اتنا قرآن مجید کا حصہ نازل ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ محاذ جو کھڑا کیا گیا ہے مشکلات برداشت ہو رہی ہیں یہ اسلوب ہے کہ نبی علیہ السلام بظاہر مخاطب ہے لیکن سنایا انہی جا رہا ہے جو مخالفین ہیں تو اگر تم کسی شک میں ہو اس بارے میں جو ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف فَسْأَلْ تو پُوچھلوَ اللَّذِينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُ ان سے جو پڑھ رہے ہیں خدا کی کتاب تم سے پہلے کہ اہلِ کتاب کے پاس خدا کی کتاب موجود ہے نا تو جو سچے اہلِ کتاب ہیں ان سے ذرا پوچھو اس قرآن کے بارے میں وہ تمہیں بتا دیں گے کہ ہاں یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشینگویاں موجود ہیں لقد جا اکل حق یقیناً تمہارے پاس حق کی آیا ہے یہ کوئی اس میں نہ پڑھو کہ یہ قرآنِ مجید خدا کی طرف سے نہیں ہے یقیناً یہ حق ہے میرے ربی کا تمہارے پروردگار کی طرف سے فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اس لیے شک کرنے والوں میں سے نہ بنو وَلَا تَقُونَنَّ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور انکار کر دیا کہ یہ خدا کی آیتیں نہیں ہیں فَتَقُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ کیسا نہ ہو کہ پھر تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ نقصان جن کا ہو جائے ان میں سے تم بھی ہو جاؤ اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ قَلِمَةُ رَبِّكْ لَا يُؤْمِنُونَ یقیناً وہ لوگ جن پر تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی بات کون سے پوری ہونی ہے کہ بھئی حق اور ایمان وہ کی توفیق انہی کو ملے گی جو خود آگے بڑھ کر حق کے لیے حق کا ساتھ دیں گے اور ایمان کے لیے آگے بڑھیں گے جو اعراض کریں گے جو پیچھے ہٹیں گے خود حق کا انکار کریں گے وہ ایمان نہیں لاسکتے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیا اگرچہ آجائیں ان کے پاس ساری نشانیاں حتی يَرَوْ الْعَزَابَ الْعَلِيمِ جب تک کہ وہ عذاب نہ دیکھ لیں دردناک اس وقت تک یہ ایمان نہ لانے والے نہیں ان کو یقین نہیں ہوگا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ لازم ان ہو کر رہے گا یہ عذاب کی نشانیاں بھی ان کو دکھا دی جائیں گے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں فَلَوْ لَا قَانَتْ كَرِيَتُن تو کیوں نہ ہوا کیوں نہ ہوئی کوئی بستی بامنت جو ایمان لاتی فَنَفَأَهَا ایمانُهَا پھر اسے نفع دیتا اس کا ایمان اللہ قوم یونس سوائے قوم یونس کے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ قوموں کا پیچھے ذکر ہوا قرآن امجید میں دوسرے مقامات پر بھی کہ کسی قوم نے بھی نفع نہیں اٹھایا فائدہ نہیں اٹھایا جب رسولوں نے آ کر دعوت دی ہے تو جب لیکن حضرت یونس کی قوم جو ہے ادھر سے قریب تھا کہ ان پر خدا کا عذاب آ جاتا لیکن اس قوم نے فائدہ اٹھایا اور وہ ایمان لے آئے انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا باقی قوموں نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا یہ اصل میں قریش کو ترقیب دی جا رہی ہے کہ تم بھی قوم یونس کی طرح بنو تم دوسری قوموں کی پیر بھی نہ کرو جب وہ ایمان لے آئے یونس کی قوم ہم نے ٹال دیا ان سے عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب آتا ہے اس قوم پر جو قوم رسول کا انکار کر دیتی ہے تو وہ چونکہ ایمان لے آئے ہے یونس کی قوم تو اللہ تعالیٰ نے رسوائی کے عذاب سے بچا لیا اور انہیں رہنے بسنے کا موقع دیا ایک مدت تک جو مدت لوگوں کی مقرر ہے قوموں کی اس دنیا میں رہنا ہے وہ جو طبعی عمر ہے ان کی وہ ان کو رہنے کا وہ پوری کرنے کا موقع دے دیا گیا خدا کے عذاب سے وہ بچا لیا گیا یہ چونکہ استثناء ہے تو شاید اسی وجہ سے لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس سورہ کا نام بھی حضرت یونس کے ذکر سے پھر سورہ یونس رکھ دیا جائے کسی اور قوم نے اس محلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اگر تمہارا پروردگار چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْزِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا تو ایمان لے آتے جو زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے تو نبی اللہ علیہ السلام پیغمبروں کی تو یہ ہوتی ہے یعنی کہ حریث ہوتے ہیں پیغمبر اس معاملے کے قوم میں ایمان لے آئیں کوئی پیغمبر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی قوم کو عذاب ملے اسی نبی اللہ علیہ السلام یہ ہی چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ بھی اگر ایمان لانا ہی پیش نظر ہوتا تو اللہ تعالی سب کو ایمان پر لا سکتے تھے اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہوتا کہ سب ایمان لے آئیں لیکن چونکہ یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنے گی یہاں اختیار دیا گیا ہے جو ایمان لانا چاہے لے آئے اور یہاں چیزیں اس طرح رکھی گئی ہیں کہ آزمائش میں رہے یہ معاملہ حق کو بالکل ایسے کھول نہیں دیا گیا غیب کو بالکل نظروں کے سامنے نہیں اوپن کر دیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حق کا لازمان زبردستی وہ اطراف کر لیں نہیں لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے کیا تم مجبور کرو گے لوگوں کو حتی یکون و مؤمنین کہ وہ مومن ہو جائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اصول ہی نہیں اس کائنات کو بنانے میں کہ لوگوں کو ایمان لانے کے لئے مجبور کیا جائے چنانچہ اللہ نے اگر مجبور کرنا ہوتا تو کر دیتے ہیں اللہ نے حسنی کی اختیار دیا ہے تو اب ایسے ہی ہوگا کچھ لوگ ایمان لائیں گے کچھ نہیں لائیں گے کسی شخص کے لئے نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے اللہ ایزن دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایزن ایسی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون ایمان لانا چاہتا ہے اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ پر معاملہ ہوتا ہے وہ ڈال دیتا ہے گمراہی کی نجاست ان پر جو اکل سے کام نہیں لیتے ہیں جو سوچ سمجھ سے کام لیں گے اکل سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کر دیں گے ان سے کہو دیکھو جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَنْنُزُرُ اور نہیں فائدہ پہنچاتی نشانیاں اور تنبیحات انکومن ان لوگوں کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لانا چاہتے کہ نشانیاں تو بکری ہوئی ہیں ہر طرف اور ان نشانیوں سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو ایمان لانا چاہتے ہیں فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ تو نہیں انتظار کر رہے إِلَّا مِسْلَ اَيَّامَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ ان دنوں کے ماند ان لوگوں کی ان دنوں کے ماند جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی جو پچھلی قومیں جو برباد ہوئی ہیں رسولوں کا انکار کر کے تو یہ بھی اصل میں انتظار اب یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے قُلْ فَانْتَذِرُو تو انتظار کرو اِنِّي مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے معلوم اسے ہوں کہ خدا کا فیصلہ پھر کسی وقت بھی آ سکتا ہے سُمَّنُنَجِّي رُسُولَنَا پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو قائدہ کلیہ یہی ہے کہ جب ایسا موقع آتا ہے عذاب کا تو رسول بچا لیے جاتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان کو بھی بچا لیے جاتا ہے جو ان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں قَزَالِكَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ اسی طرح یہ ہمارے اوپر ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو لازمی بچائیں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ یہی ہے کہ جو ایمان لائے گا اس کو بچا لیا جائے گا عذاب سے جو نہیں لائے گا اس پر خدا کا عذاب آ جائے گا قوموں کے تذکروں میں حضر نوح کا ذکر آیا ہے اور بتایا کہ ہم نے حضر نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا ایسی حضر موسیٰ پر جو ایمان لائے ہیں اور ان کو بچا لیا پانی میں ڈوب لینے دیا اور فیرون اور اس ساتھیوں کو ڈبو دیا گیا قُل کہہ دو یا یو حناس لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو فلا عابدو تو نہیں میں پوچھتا انہیں جن کو تم پوچھتے ہو اسوائے اللہ کے یعنی اللہ کے سوائے جو پوجہ کر رہے ہو میں تو ان کی نہیں پوجہ کرنے والا یہ دو ٹوک بتا دیا گیا کہ میری طرف سے نرمی کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے میرا دین تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں لیکن عابدو اللہ میں تو پوچھتا ہوں اس اللہ کو اللذی یتوفاکم جو تمہیں موت دیتا ہے و امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے انکون من المؤمنین کہ میں ایمان لانو والوں میں سے رہوں کہ میں اس حکم کی خلاف وزی نہیں کر سکتا و ان اور یہ کہ اقیم وجہ کا لدین حنیفہ سیدھا کر لو اپنا روخ اسی دین کی طرف یقصو ہو کر و لا تکونن من المشرقین اور مشرقوں میں سے ہرگز نہ ہو تو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو دین حنیف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین پیغبروں کا دین ہے جو کہ جس کی بنیاد توحید ہے اس دین کو میں اختیار کیے رکھوں اپنا روخ خدری رکھوں اور میں شرق نہ کروں جبکہ جو مخاطبین ہیں قریش جو ہیں مشرقین عرب انہوں نے شرق کو مذہب کے طور پر اپنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نبی علیہ السلام کہہ دیا کہ آپ صاف صاف بتا دیں کہ آپ کا دین کیا ہے تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی خوش فہم جا رہے کہ شاید نبی علیہ السلام کیوں کے تبدیلی آئے گی قرآن مجید کی دعوت میں تبدیلی آ جائے گی وَلَا تَدُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ نَا پُکَارُوا اللَّهِ کی سواء انہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں تمہیں وَلَا يَذُرُّكَ انہوں کے نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ پیچھے تفصیل سے بیان بھی ہو چکا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے جنہیں خدا بنائے ہوئے فَإِنفَالْتَ اگر تم نے یہی کیا فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ تو یقیناً تم بھی اس وقت ظالموں میں سے ہوگے کہ نبی علیہ السلام کی طرف روخ ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے ظاہرہاً نبی علیہ السلام سے نرمی پیدا ہو جائے گی اس حوالے سے کہ وہ شرک کو قبول کر لیں گے تو انہی کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا جو خدا کا جو سچا دین ہے جو پیغمبر پیش کر رہے ہیں وہی ہے جو توحید پر کھڑا ہے شرک کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اگر تمہیں پکڑ لے اللہ کسی تکلیف میں فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے اس تکلیف کو سوائے اس کے ان معبودوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جنہیں پورا جا رہا ہے وَيْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اگر وہ چاہے تمہارے لئے کوئی بھلائی فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ تو کوئی بھلائی اگر پہنچانا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وہ نوازت ہے اس سے جس کو وہ چاہتا ہے جو بھلائی دینا چاہتا ہے جس کو وہ دینا چاہتا ہے وہ کی روک نہیں سکتا مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا ہے بڑا رحم فرمانے والا ہے تو یہ بتایا جارہا ہے کہ ایسا خدا ہے جس کو ہم مان رہے ہیں تو وہ جو مشرقین جو ان کی پوجہ کی جا رہی ہے ان کو ذرا دیکھ لیں کیونکہ پاس نہ ان کی اختیار ہے نہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ ان سے کہو لوگو قَدْ جَا أَكُمُ الْحَقُ تمہارے پاس حق کا آگیا ہے مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پروردگار کی طرف سے فَمَنِ اِحْتَدَا تو جو ہدایت کو قبول کرے گا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ تو یقیناً وہ قبول کرے گا اپنے ہی لئے وَمَنْ زَلَّا جو بھٹکے گا فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا تو اس کے بھٹکنے کا یہ جو گمراہی کا وبال پھر اسی پر آئے گا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِي وَكِيل اور میں تم پر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں یعنی کہ رسول کی ذمہ داری نہیں بنتی رسول کا کام ہے بات کو حق کو پہنچا دینا اب جو لوگ جیسا فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا وَتَّبِي تم پیروی کرو مَا يُوحَا اِلَيْكَ اس کی جو وحی کی جاری ہے تمہاری طرف وَاسْبِرْ اور صبر کرو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نبی علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاری ہے جو حق بتایا جا رہا ہے آپ نے بس اسی کی پیار بھی کرنی ہے اور آپ نے ثابت قدم رہنا ہے وہ حضرت یونس کا ذکر آیا ہے نا تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ اس قوم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا خدا کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا تو یہ سمجھایا جا رہا ہے دوسری جگہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ آپ نے حضرت یونس کی ذرا نہیں کرنا اور آپ نے ڈٹے رہنا ہے اس دعوت کے مدان میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں اس قوم کا جو بھی اللہ نے طے کیا ہوئے کہ اس قوم کو عذاب دینا ہے تو کب دینا ہے کس کو بچانا ہے اور کیسے بچانا ہے اور بہترین فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں تو یہ کیا فیصلہ کرنا ہے جو پیچھے بیان ہوئے سورہ میں کہ جب رسول آتے ہیں کسی قوم کی طرف تو پھر اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو یہاں ٹھیک ٹھیک نصاف کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اہل امان کو جزا دی جاتی ہے بچا لیا جاتا ہے اور منکرین کو کفار کو سزا دی جاتی ہے ختم کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو یہ سورہ یونس ہے یہ مکمل ہوتی ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا عِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ